اعوذ باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للزاکرین الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معتر مقدم نور الہدہ مصباح ظلم شفیل امم صاحب الجود والکرم مولانا ابل قاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المقسومین المظلومین وشفیع المزنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تَشَاءُنَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهِ اللہ وسلم pat'Red محمد اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم بسم اللہ الحمدللہ اس ان مجالس میں آپ کے پہلے خطیب اور آپ کے دوسرے خطیب دونوں ہی میرے دل کے بہت خریب اور دونوں نے ہی جیسا کہ مجھے بتایا گیا بہت ہی کامیاب تخریر اور کامیاب انداز سے آپ کو بارگاہ اہلِ بیعت کے اور نزدیک پہنچایا اور ان کے عظمت کے شہر کی بہت اچھے سے سیر کرائی ہے ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے کہ مجلس لائیو ہے اور جب لائیو مجلسے ہو تو اس مجمع کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی جو آپ کے سامنے ہیں آپ کو ان میں اس کو بھی شامل کرنا پڑتا ہے جو آپ کو آن لائن دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے تو تھوڑے ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں اور اگر کوئی جوش میں آ کے یہ بھول جائے کہ وہ لائیو ہے تو کبھی نہ کبھی پبلک اسے پھر یاد دلاتی ہے کہ آپ لائیو میں پڑھ رہے تھے سو کچھ ٹیکنیکل پرابلم میں سمجھئے گا کچھ سیاسی مجبوریاں ہیں جن مجبوریوں کے تحت ہم ہر ایک چیز کی ویاکیا نہیں کر سکتے ہیں ہندی جملے اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ منع نہ کریں کہ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ یہ ممکن ہے کہ مجمع سے کوئی انسان کہے اردو سمجھ میں نہیں آیا پہ اس وقت میں ابھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہندی سمجھ میں نہیں آیا سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کہا گیا تو وقت کتنا ہے مجھے لگتا ہے پیتالیس منٹ کافی ہوگا ہے نا آجا یہ ٹیکنیکل پرابلم ہمارے ہندوستان کی یہ بھی ہے ابھی بیس سال میں ہم نے ہمارے جو سننے والے ان میں تو ختم کر دیئے لیکن آپ کیا تو پہلی بار آ رہا ہوں تو دیکھئے ایسا ہے کہ مجلس کا سٹینڈر ٹائم کم سے کم دو ہزار دس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں پیتالیس منٹ ہے سٹینڈر ٹائم آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ ٹائم دھائی گھنٹے تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مولوی کنفیوز ہے کہ وہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے اور مجھے واقع نہیں معلوم کہ میرے دو بھائیوں نے کتی دیر پڑی ہے تو وہ میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں اس لئے مجھے پرابلم نہیں ہیں آپ میری بات کو کسی اور سندرب میں مت دیکھئے گا میرے ہی سندرب میں دیکھئے گا اچھا علماء بھی بیٹھے ہیں بات میری علمی دنیا تک بھی پہنچ رہی ہے تو میں ایک تھوڑا سا آپ کو مذہبی بھی ریفرنس دے دوں آپ یہاں سے اٹھ کے جب گھر جائیے گا تو کسی بھی امام کی خطابت یعنی ان کا خطبہ پڑھ لیجئے گا آپ بیس منٹ میں خطبہ پڑھ لیں گے اور بیس منٹ میں ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا یہ چالیس منٹ بھی میں نے بہت دے دیا آپ کو آپ کو پیتیس منٹ میں سمجھ میں آ جائے گا کہ مولا آپ کا آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے بھئی ان سے بہتر علم کا جانکار تو کوئی ہو نہیں سکتا اور موضوع پہ ان سے زیادہ کنٹرول کسی کا ہو نہیں سکتا تو وہ چاہتے تو تین تین گھنٹہ بولتے اور چھے چھے گھنٹہ بولتے اور صبح سے بولتے اور شام تک بولتے رہتے تو بات یہ ہے کہ گفتگو کتنے دیر تک ہوئی اس سے عالم کا علم سمجھ میں نہیں آتا عوام کا علم سمجھ میں آتا ہے پتہ نہیں میں تمہیں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا اسی بات کو اُلڑ دیتا ہوں ہوشیار کیا سمجھتا ہے اشارہ ہوشیار کیا سمجھتا ہے اشارہ بے عقوف چھوٹی سی چیز کو بہت دیر میں سمجھتا ہے اسے کئی طریقوں سے سمجھانا پڑتا ہے تب سمجھتا ہے تو میں آپ کو نہ تو ان انسانوں کی فہرس میں مانتا ہوں جنہیں اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ علی کیا ہے یہاں سے سننا شروع کیجئے آپ نہ تو میں ان کو آپ کو ان مسلمانوں کی فہرس میں مانتا ہوں جنہیں غدیر میں دیکھ کے سمجھ میں نہیں آیا کہ علی کیا ہے میں آپ کو ان مومنوں کے فہرس میں مانتا ہوں جنہیں ٹھوکر لگنے کے بعد جب یا علی کہنا ہو تو یقین ہوتا ہے مولا آئے گا درود پڑھیں محمد وار سلامت رہے ہیں مولا سلامت رہے ہیں ختم کرنی ہے اور موضوع بھی مکمل کرنا ہے نورِ رسالت ایک بہت بڑا اور شاید اس مجلس میں ایک چھوٹا سا مختصر سا موضوع میرے ساتھ آپ کو سفر کرنا ہوگا ہم اس پورے موضوع کو اور اس کے اردگرد کے علاقوں کو ساتھ چل کے دیکھیں گے کہ نور کہتے کسے ہیں ٹھیک ہے اور بعد میں بھی اگر کوئی مجلس سنے گا اب وہ ہنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو ہنبلی ہو تو اتہا تو ضرور سمجھے گا کہ یار ان کے یہاں عقل والی بات ہوتی ہے نقل والی بات نہیں ہو ٹھیک ہے بہت چھوٹا سا مختصر سا ایک موضوع اور آپ ساتھ رہیے گا جو بچے ہیں جو نوجوان ہیں ابھی میں ان سے معذرت کے ساتھ مجلس کے آخر میں ان سے تھوڑی دیر بات کر لوں گا ابھی جو میرا مجلسی مجمع ہے جو فلاں صاحب کو سنتا ہے خوش بھی ہوتا ہے گھر آکے بولتا ہے آج کیا مجلس ہوئی آج فلاں نے کیا پڑھا میں ان سے بات کر رہا نور رسالت حسن بھائی آپ سارے جو جو یہاں موجود ہیں پوری توجہ نور رسالت جب ہم نور کی بات کرتے ہیں تو ٹیکنیکلی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے نور مطلب جو اندھیرہ دور کرے ٹھیک ہے نا نور مطلب جو اندھیرہ دور بیسک چیزیں ہیں بہت ہی بیسک ساتھ میں رہیے گا نور جو اندھیرہ دور کرے نور جو انجالہ لائے عام طور پر تو یہی ہے نا مطلب مفہوم یہی سمجھ میں آتا نا مگر نور کا یہ مطلب نہیں ہے نور کا مطلب اگر میں یہ مان لوں کہ جو اندھیرہ دور کرے تو وہ تو چراغ بھی کرتا ہے بھائی نور کا مطلب اگر میں یہ مان لوں جو انجالہ لائے تو وہ چراغ بھی لاتا ہے ہاں بالکل یہی سکون آپ کا چاہیے تاکہ میں مفہوم آپ کو سمجھا سکوں پوری توجہ چاہ رہا ہوں نور کا مطلب اگر انجالہ لانا ہے تو چراغ لے آئے گا پھر کیا آپ چراغ کو نور کی جگہ بٹھا دیں گے تو آپ کہیں گے مولانا چراغ کو نور کی جگہ تو نہیں بٹھا سکتے تو پھر نہیں بٹھا سکتے تو پھر نور کا بھی وہ مطلب نہیں ہے جو سمجھ رہے ہو تو پھر نور کا مطلب کیا ہے تو حضور نور کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں چلا جائے وہاں سے نسلوں کا اندھیرہ دور ہو جائے تھوڑی سی مثال تھوڑی سی مثال مثال دیتے دیتے بات کو ثابت بھی کر دوں پیغمبر کا ایک صحابی جس کا گھر مسجد سے دور ہے پیغمبر سے کہتا ہے راستے میں اندھیرہ ہوگا پیغمبر نے اس کے عصا کو چھو لیا وہ جب اندھیرے تک پہنچا تو اس عصا سے نور نکلنے لگا وہ اپنے گھر تک چلا گیا دوسرے دن اس کا ساتھی بھی جا رہا تھا جب اس کا گھر آیا تو وہ گھر کی طرف جانے لگا دوسرا اندھیری کی طرف جا رہا تھا اس نے اپنا عصا دوسرے کے عصا سے مس کر لیا اب وہ بھی انجالے میں گھر چلا گیا اور یہ بھی انجالے میں گھر چلا گیا جو ان سے وابستہ ہو جائے وہیں نور جاتا ہے اللہ اکبر بس میرے ساتھ رہنا تاکہ میں موضوع سمجھا سکوں آپ کو تو نور وہ نہیں جو اندھیرہ دور کرے نور وہ جو نسلوں کا اندھیرہ دور کر دے نسلوں کا اسے کہتے ہیں حضور نور اچھا بھر یہ یہ کیا شئے ہے تو حضور دنیا میں ہر چیز کی ریپلیسمنٹ ملتی ہے دنیا میں ہر چیز کی ریپلیسمنٹ ملتی ہے ہر چیز کا بدل ملتا ہے مگر حضور نور کا کوئی بدل نہیں ہے تھوڑا سا اور سفر کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں مثلا چراغ سے انجالہ ملتا ہے آگے جائیے ہیرے سے انجالہ ملتا ہے آگے جائیے چاند سے انجالہ ملتا ہے اور آگے چلے جائیے سورج سے انجالہ ملتا ہے مگر کیا سورج کو نور کی جگہ دیں گے آپ کہیں گے نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بچتا ہے اور یہ ہمیشہ رہتا ہے چاند کو دیں گے آپ کہیں گے مولانا چاند میں روشنی ہی چاند کی نہیں ہے وہ تو سورج سے لیتا ہے اور رات کو دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو چاند کو بھی اس کی جگہ نہیں بٹھا سکتے ہیرے جواہرات کو بھی اس کی جگہ نہیں بٹھا سکتے چراغ کو بھی اس کی جگہ نہیں بٹھا سکتے اب میں مجلسی مجمع سے کہوں گا توجہ کیجئے گا بھئی یہی تو ہم شیعہ پوری دنیا کو چودہ سو سال سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھئی نور کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا اسی لئے ہم محمد کے بعد محمد کو مانتے ہیں محمد کے بعد محمد کو مانتے ہیں محمد کے بعد محمد کو مانتے ہیں ہم نے جب مانا محمد کے بعد محمد کو مانا آپ کی نگاہ میں محمد کے بعد علی ہیں مگر محمد کی نگاہ میں محمد کے بعد محمد ہے آپ کی نگاہ میں علی کے بعد حسن ہے مگر محمد کی نگاہ میں محمد کے بعد محمد ہے آپ کی نگاہ میں محمد کے بعد محمد نہیں آپ کی نگاہ میں نام آتا ہے حسن آگیا حسین آگیا زین العبدین آگیا امام باقر آگیا مگر محمد کی نگاہ میں محمد کے بعد محمد ہے محمد کے بعد محمد ہے جو جملہ سننا جو آگیا جو آگیا جو آگیا وہ بھی محمد تھا جو پردے میں ہے اور آئے گا وہ بھی محمد ہے درود پڑھیں محمد تو نور کی سچویشن یہ ہے کہ اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اچھا پھر جب نور ہے تو یہ بحث ہے کہ کس کا نور ہے بحث ہے نا سوال ہے کس کا نور ہے تو صاحب خدا کہتا ہے میرا نور ہے مجھے تحجب ہوتا ہے ان مسلمانوں پہ جو رسول کی عظمت پر سوال اٹھاتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں خدا کہہ رہا ہے میرا نور ہے میرا نور اب میں اپنے جوانوں سے کہوں گا ایک بات بتاؤ تمہاری جیب میں اگر چائنہ کا موبائل ہو تو قیمت بتانے کی ضرورت ہے کیا نہیں نا اور اگر جاپان کا موبائل ہو تو قیمت چھپانے سے چھپ جائے گی کیا میرے لفظوں کو دیکھنا دیکھو میں لفظوں کا خطیب ہوں بھئی قیمت چھپانے سے چھپ جائے گی کیا آپ کہیں گے نہیں چائنہ کو لاکھ بلند کروں گا جاپان سے آگے نہیں جا پائے گا سمجھ رہے ہو نا میری نظر میں چائنہ کسے کہہ رہا ہوں لاکھ بلند کرو جاپان سے آگے نہیں لے جا پاؤ گے کیوں نہیں لے جا پاؤ گے جب میں پوچھوں گا تو آپ کہیں گے مولانا چائنہ ملک چاہے بڑھا ہو مٹیریل بہت گھٹیا دیتا ہے آئے آئے اگر اس گھٹیا لفظ کو محسوس نہیں کیا تو میں نے مجلس نہیں پڑی تمہارا درمیان مٹیریل اپنے پیسے کمانے کو دیکھ کر دیتا ہے لوگوں کے بھروسے پر کام نہیں کرتا مارکٹ کے لیے کام کرتا ہے جتنی بڑی انویسمنٹ اور جتنا بڑا انویسمنٹ کا ٹائم اسی حساب سے اپنے مفاد دیکھتا ہے اچھا تو جیسے ہی آپ نے چاہی نہ کہا جملہ سمجھنا جیسے ہی چائنہ کہا سمجھ میں آگیا جیسے ہی جاپان کہا سمجھ میں آگیا بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی چھپائے چھپتا نہیں ہے لفظ بولتے ہی مانے سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ کس کے کیا مانے حلال مطلب کیا ہے حرام مطلب کیا ہے بدھ مطلب کیا ہے جمعہ مطلب کیا ہے لفظ اپنے آپ میں ڈھیر سارے مانے سمیٹھ کے لاتا ہے جتنا سمجھنے والا دانہ ہوتا ہے اتنے معانی سمجھتا چلا جاتا ہے میں نے کہا بھائی چھائنہ تو بڑا ملک ہے ایک نومی اتنی بڑی ہے ایک نومی اتنی بڑی ہے کچھ بات سمجھ پڑا ہے اتنا بڑا ملک ہے ایک نومی اتنی بڑی ہے ان کا مولانا بات ایک نومی اور ملک اور تعداد کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ان کے اخلاقیات میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ پہ کیا بیٹھ رہی ہے ان کے اخلاقیات میں یہ ہے کہ ان کا فائدہ ہے کہ ان کا نقصان ہے ورنہ اتنا بڑا ملک اتنی بری بیماری کا مالک نہ بن جاتا سمجھئے گا سارے سندربوں میں مجھے سمجھتے چلے جائی گا کہ میں کب کہا کیا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا اچھا پھر چائنہ بڑا نہیں جاپان کیوں بڑا ان کا جاپان اپنی مٹیریل کے لائف کے لیے جانا جاتا ہے وہ جو رو مٹیریل استعمال کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ رو مٹیریل اس کے کسٹمر کو نقصان نہیں دے گا ان کی صحت کو ہانی نہیں پہنچائے گا ان کی زندگی کو نقصان نہیں دے گا اور جس سرویس کے لیے وہ مٹیریل لے کے آئے ہیں اس سرویس میں اس دنیا میں وہ نمبر ون ہے اچھا تو جہاں رو مٹیریل بڑا ہو وہاں پروڈکٹ بھی بڑا ہوتا ہے اور بھروسہ بھی بڑا ہوتا ہے تو جب تم سے کوئی عظمت رسول پہ سوال کرے تو مولوی سے کہنا تو کس مٹی سے بنا جب وہ اپنی مٹی بتا دے کہ میں فلا مٹی سے بنا تو پوچھو اب بتا محمد مٹی سے بنے یا محمد نور سے بنے اور جب وہ کہہ دے کہ نور ہے چونکہ وہ مٹی کہہ ہی نہیں سکتا وہ اگر پڑھا لکھا ہے معذرت اگر پڑھا لکھا ہے یہ شرط اس لیے لگا دوں کہ مولوی ہو ضروری نہیں کہ پڑھا لکھا یہ صرف ہمارے ہاں ہی ہو سکتا ہے ہمارے یہاں ہمارے یہاں جونئر اور سینئر کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ مجھ سے ایک دن بھی کوئی سینئر ہے میں اس سے آگے نماز نہیں پڑھا سکتا نہیں پڑھا سکتا میں پیچھے ہی رہوں گا کیوں اس لیے کہ ہم حقیقت جان کے قدم اٹھاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر شکر کرو تم دنیا کی سب سے اچھی قوم ہو احسان مانو خدا کا کے علی تمہارا امام ہے احسان مانو کہ تمہارے چودہ کے چودہ معصوم ہیں احسان مانو کہ دنیا کی تم نے رہنمائی کی ہے احسان مانو کہ غیبت امام میں تمہارے علماء نے جو کردار نبھایا ہے وہ کوئی نہیں نبھا پایا میں نے ابھی ابھی دہیاور میں ایک جملہ کا اور سناتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں احسان مانو کہ دنیا کی ساری تنظیمیں مل کر بھی تمہارے تین علماء کا مقابلہ نہیں کر پائیں ایک ایراغ کالی ایک ایران کالی ایک لبنان کا حسن ایک لبنان کا حسن ایک لبنان کا حسن شاید میرے جوان نہ سمجھو میرے جملے کو ایراغ میں علیہ سیستانی ہے ایران میں علیہ خامنائی ہے تیسری جگہ کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں دنیا کی پورے ڈیفنس طاقت چاہتی ہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں میں کہتا ہوں جن کی ماںوں نے علی کے نام پر نام علی رکھا جب وہ اتنا بلند ہو سکتے ہیں تو فاطمہ بن تیسد کا بیٹا کتنا بلند ہوگا درود پڑھے محمد و خوش نصیب ہو آپ لوگ یہ خوش نصیب ہے قوم پیسوں سے ویلو مت گنا کرو پیسوں سے پیسوں ویسوں سے ویلو مت گنا کرو یہ تو شہر کے رئیس بھی کماتے ہیں اور کبریے بھی کماتے ہیں سب کماتے ہیں سب کے پاس ہے آنکڑوں اور نمبر میں فرق ہوگا پیسہ مقدر نہیں ہے پیسہ مقدر نہیں ہے پیسے سے کسی کو ترازو میں نہیں تولا جا سکتا انسان تولا جاتا ہے اپنی اقل سے انسان تولا جاتا ہے اپنے کیریکٹر سے انسان تولا جاتا ہے اپنی زبان سے انسان تولا جاتا ہے اپنے ایمان سے انسان تولا جاتا ہے اپنی شرافت سے انسان بدلہ لینے سے نہیں ماف کرنے سے تولا جاتا سمجھ رہے ہیں انسان خود کھا کے پیٹ بھرنے سے نہیں دوسروں کو کھلانے سے تولا جاتا ہے انسان خود کی جگہ زندگی آلشان جینے سے نہیں دوسروں کی مدد سے تولا جاتا ہے انسان کی ویلو کو سمجھئے انسان ایک بہت الگ مخلوق ہے اللہ کی انشاءاللہ پھر کبھی آیا تو میں انسان پہ گفتہو کروں گا آپ کے سامنے ابھی تو نور پہ گفتہو کر رہا ہوں تو ایک بات سمجھ میں آگئی کہ یہ جو نور ہے یہ خدا کا ہے خدا کا نور ہے تو اب میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ جوانوں سے بات کر رہا ہوں دیکھو جو چیز جس چیز سے بنی ہو وہ اس جیسی ہوتی ہے بھئی سنار کی دکان چلے جاؤں سونے کا رنگ کیا ہے پیلا ہے تو پھر جو زیور ہوگا وہ کس رنگ کا ہوگا کالا تو نہیں ہوگا نا سفید تو نہیں ہوگا نیلا تو نہیں ہوگا نا پیلا ہی ہوگا نا میں تم سے پوچھوں بھئی کیوں پیلا ہے آپ کہیں گے مولانا یہ بھی کوئی بات ہوئی سونا ہے وہ پیلا ہوتا ہے اور یہ سونے سے بنا ہے تو جو شہ جس چیز سے بنتی ہے وہ اس جیسی ہوتی ہے میں نے بہت بڑا جملہ تمہارے سامنے پڑ دیا جو شہ جس چیز سے بنتی ہے وہ اس جیسی ہوتی ہے وہ اس جیسی ہوتی ہے تم ہمارے ایمان کے سامنے کس کی عدالت اور کس طرح ازو میں تولنے کو کھڑے ہوگئے تم یہ کہتے ہو ماذا اللہ وہ ہم جیسے ہمیں تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کہیں کہ وہ کس جیسے درود پڑھیں محمد وار تو شہ نے رسالت تمہیں ان کے نور کی نور کی نور انعلا نور بیس سال پہلے میں نے ایک جملہ پڑھا تھا ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ کہاں تک جائیں گی جہاں تک ہاتھ ہیں آنکھیں کھولو آنکھیں کہاں تک دیکھیں گی جان تک نظارہ بھئی ایک ہی جسم کی دو چیزیں ہاتھ وہیں تک گئے جہاں تک ہیں آنکھیں وہاں تک گئیں بنا رکاوٹ کے آپ نے کہا مولانا یہ کونسی نئی گڑی تاپ لے کے آگئے ہیں بھئی ہاتھ وہیں تک پہنچے گا بھئی کیوں ان کا یہ مٹی سے بنا ہے اور آنکھوں میں نور ہے تو پتا چلا کہ ہاتھ کی بساتھ اس لیے لیمیٹیڈ ہے کیونکہ مٹی سے ہے مٹی کی کنڈیشن ہی یہ ہے کہ وہ لیمیٹیڈ ہے نور جسم میں رہ کے اپنی طاقت دکھاتا ہے جہاں تک جانا چاہے جاتا ہے تو مسلمانوں جب تمہارے جسم میں موجود نور آسمان کی بلندی تک جا کے آ سکتا ہے تو جو نورن عالی نور ہو جو خدا کا نور ہو اس کی کیا طاقت ہوگی اس کی کیا ویلو ہوگی کس میں طاقت ہے جو یہ سمجھ سکے تو پہلی چیز رسول کا نور کتنا تھا برادرانہ حیل سنت کی کتاب کہتی کہ ازواج رسول یہ کہتی ہیں کہ نبی کے جسم سے چھن چھن کر نور نکلتا اتنا کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی سوئی ڈھونڈ لیا کرتے ہیں ہے نا سنا ہوا ہے نا آپ نے شیعہ کتابیں سناتا ہوں شیعہ کتابیں کہتی ہیں نبی دیوار کے جس کونے میں نماز پڑتے نور اس قدر نکلتا کہ دیوار کے اس طرف کا مسافر اپنے گھر چلا جاتا اس انجالے میں جو نور نکلتا اس انجالے میں وہ اپنے گھر تک پہنچ جاتا اتنا نور نکلتا ٹھیک ہے اب دونوں سے یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ نور جسم سے نکلتا تھا ٹھیک ہے بے پناہ نکلتا تھا ایک چیز اور ہے ایک چیز اور ہے اگر میں آپ کو محسوس کرا پاؤں دیکھیں ایک ہوتا ہے سننا ایک ہوتا ہے سمجھنا اور ایک ہوتا ہے حص کرنا محسوس کرنا تو میں یہاں آپ کے احساس کے قریب آنا چاہتا ہوں ہم نے اور ہمارے بچوں نے بہت حدیثِ قصہ پڑھی اس میں ایک لفظ آتا ہے اما نانا کی خوشبو آ رہی ٹھیک ہے نا تو ایک چیز ثابت ہو گئی کہ رسول کے جسم سے خوشبو آتی تھی ٹھیک ہے نا اور خوشبو ایسی آتی تھی جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ رسول کی ہی ہے دلیل دے رہا ہوں کیونکہ اس خوشبو کو وہ سب سے زیادہ سمجھ سکتا ہے جس نے زبانِ رسول چوسی ہو آئے 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 اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں تھا اس سے زیادہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا جس نے گود میں پرورش پائی ہو ٹھیک ہے نا اسے پتہ ہے کیسی خوشبو کس طرح کی خوشبو جس سے پتہ چل جائے یہ رسول کی خوشبو ہے اب یہ جملہ میرے سارے مجمع کے لیے پوری توجہ چاہتا ہوں چاہے میرا مجلسی مجمعہ ہو غیر مجلسی ہو میرے سٹوڈنٹ ہو پڑھنے والے چاہنے والے ہو پوری توجہ تو کیا چیز پہلی نور نکلتا دوسری خوشبو بہاراتی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو محمد بن کے کنفیوز نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو محمد بن کے کنفیوز نہیں کر سکتا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں محمد ہوں اس لیے کہ رات ہوگی تو انجالہ بتا دے گا کہ یہ محمد ہے دن ہوگا تو خوشبو بتا دے گی یہ محمد ہے دن میں خوشبو محسوس کرے گا رات میں انجالہ محسوس کرے گا یہ دو چیزیں مل کے بتا دیں گی کہ جو کھڑا ہے وہ محمد ہے اور جو بستر پہ سو رہا ہے وہ محمد ہے سمجھ رہے ہیں نا بہکا نہیں سکتا ہے کوئی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سب بہک گئے ہم نہیں بہکتے چونکہ ہم نے خوشبو کی جگہ خوشبو کو لیا ہمارے موں کو درم و دینار دے کے بند کرنے کی کوشش تو بہت کی گئی لیکن کل بھی مختار ہمارے یہاں ہی تھا آج بھی مختار ہمارے تو دو علامتیں ٹھیک ہے نا نورِ رسالت میں دو علامتیں ایک جسم سے نور نکلتا ایک بدن سے خوشبو آتی جسم سے نور نکلتا بدن سے خوشبو آتی تو وہ جو چالیس تلوارے لے کر کھڑے ہیں کہ محمد سو رہے ہیں انہیں کیسے پتا چلا کہ محمد ہیں تو ماننا پڑے گا نور بھی وہی نکل رہا تھا جو ان کے نکلتا تھا خوشبو بھی وہی تھی محسوس کیا آپ نے یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سو رہے ہیں کیسے کیونکہ جسم سے نور بھی وہی نکل رہا ہے جو میرے رسول کے نکلا کرتا تھا اور خوشبو بھی وہی آ رہی ہے جو میرے رسول سے نکلا کرتی تھی اللہ کی قسم ان کا کوئی بدل نہیں ہے یقین جانو تم دنیا کی خوشنصیب ترین قوم دنیا کے لیڈر عمر تیہ کرتے کہ ہمارے لیڈر کے فلان سال سے لے کے فلان سال تک وہ جاہل تھے فلان سال سے لے کے فلان سال تک وہ پڑے لکھے مگر پھر بھی انہوں نے غلطیاں کی وہ فلان سال سے لے کے فلان سال تک ان کا گولڈن پیریٹ تھا ہاں اور تم وہ خوشنصیب قوم ہو کے کہہ سکو کہ میرے مولا نے آنکھیں کھولی تو خدا کا گھر تھا گود میں آئے تو وہ رسول کی آغوشت تھے ہاں علی کی کسی بھی بلندی میں علی کی کسی بھی بلندی میں دنیا شامل ہے ہی نہیں اللہ کی قسم یہ علمی جملہ ہے اگر سمجھ سکو علی کی کسی بھی بلندی میں دنیا شامل ہے ہی نہیں مثال دوں میں آپ کو مثلا آپ کسی کو بہت بڑا لیڈر مانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہی بتاتے ہیں کتنے ایکڑ میں ان کا گھر ہے ان کے استبل میں کتنے گھوڑے ہیں کتنی بندوقیں ان کے پاس ہیں بینک میں کتنا پیسہ ہے کون سے برانڈ کا کپڑا پہنتے ہیں اور کون سے اسٹیٹس کا کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے باپ نے انہوں نے لنڈن اور امریکہ پڑھنے کے لیے بھیجا اسٹیٹس میں تو یہی سب لکھا جاتا ہے نا یہی سب بیان کیا جاتا ہے نا محمد نے میراج پہ جانے کے لیے براقہ استعمال کیا علی زمین پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا اللہ کے قسم اللہ کے قسم آپ سواری کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا اچھا نہیں سن لیجی آپ بارہ ایسی خصوصیت علی کی ہے بارہ جو کسی کے پاس نہیں بارہ ایسی خصوصیت اب دیکھیں وقت بھی نہیں ہے اور مجھے مسائب پہ بھی آنا ٹھیک ہے بارہ ایسی خصوصیت اللہ کے قسم جو کسی کے پاس نہیں پہلی کوئی جنگ علی نے لڑی ہی نہیں جس میں جیتے نہ ہو محسوس کرتے رہو مچار پانچ سناتا ہوں جس میں آپ کا ایمان ذرا تازہ ہو جائے ٹھیک ہے کوئی جنگ علی نے ایسی لڑی ہی نہیں جس میں جیت نہ ہو یعنی علی کا کسی جنگ میں جانا جیت کی زمانت ہے ہاں ٹھیک ہے جب علی میدان میں آتے تو مقابل کی دو صفوں کی باتیں دو صفوں کی جی جی ایک آدمی کی نہیں مسجد کی صفے تو یاد رہتی ہیں آپ کو یہ صف تو آپ کو یاد ہے تو میدان کی صف کتنی بڑی ہوگی یہ تو مسجد کی ہے بھائی اس کی تو دیواریں ہوتے ہیں میدان میں کوئی دیواری وار نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو یہاں کی صفے سوچ لو دو صفوں کے لوگوں کا ایک ہی بیان ہوتا تھا سنگل اسٹیٹمنٹ کیا اسٹیٹمنٹ ہوتا بھائی ایک دوسرے سے جلدی وسیعت کر لو آئے 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 صبح تک داد دوگے تو ابھی اس جملے کا بدلہ نہیں دے پا ہوگی دو صفوں کی دو صفوں کی اپس میں ایک ہی گفتگو ہوتی تھی بھائی ایک دوسرے سے جلدی وسیعت کر لو کیونکہ علی کے سامنے جو گیا وہ بچ کے کبھی نہیں آئے تمہارے ایمان اور چہروں پہ کھلتی ہوئی تمہارے حلال شجرہ نے سب کی تاریخ دیکھتا ہوا میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں علی نے جب بھی کسی کو مارا بس ایک حملے میں دو ضرب نہیں دو ضرب نہیں صرف ایک صرف ایک صرف ایک صرف ایک اسے یاد کرنا اس لیے یاد کرنا میرے عزیزو کہ جب جنگ کے آداب پڑھو گے نا جنگ کے آداب تو جنگ کے آداب میں انسانوں میں یہ مشہور ہے کہ کبھی کبھی آگے بڑھنے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے سمجھ رہے ہو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑا سا راجنیتی کا انداز سے سمجھو جنگ میں آگے بڑھنے کے لیے جنگ میں پیچھے ہٹنا پڑتا ٹھیک ہے یہ دنیا کی عدالت میں ہوتا ہے علی کی عدالت میں نہیں ہوتا علی بھاگنے کے اتنے خلاف ہیں علی بھاگنے کے اتنے خلاف ہیں کہ حالت جنگ میں ان کا اپنا کمانڈر پوچھتا ہے مولا اگر جانور اور حیوان ادھر کے ادھر بھگدڑ میں ہونے لگے ہم سب ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے سب سے دور ہو گئے اور کسی کو آپ سے ملنا ہو تو کہاں ہے مولا فرماتے ہیں غور سے دیکھ لے میں کہاں ہوں جہاں بھی ہوں وہاں تبی میں لوگوں نور اے رسالت میرا عنوان تھا میں نے آپ کو نور بتایا رسول کی عظمت بتائی اور اسی نور کے دو حصے ہیں انا و علیوں میں نور واحد ہم ایک ہی نور کے دو ٹکڑے تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں نور کا پہلا حصہ بھی ملا اور نور کا دوسرا حصہ خوش نصیب ہو میرے جوانوں تمہیں مکمل نور ملا تمہیں مکمل محمد ملا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بس میرے عزیزان اگر آپ کو اس نور کی پیروی کرنا ہے اگر آپ کو اس نور کے پیچھے پیچھے چلنا ہے ایک دو باتوں کا خیال کر لیجئے بس ایک دو باتوں کا بہت لمبی چل دیکھیں جہنم میں جانا دیکھیں سمجھانے کے دو طریقے ہیں ایک میں ڈرہ دوں بیٹھ کے ٹھیک ہے بڑے بڑے ناغ اور بڑے بڑے سانف قبر میں بھیج دوں اور ایک یہ ہے کہ میں کچھ اللہ کی رحمت کی بات کر لو حالانکہ بیلنس یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ نہ اتنا ڈرہ دو کہ وہ رحمت سے مایوس ہو جائے اور نہ اتنی رحمت کی بات کر لو کہ وہ بھول بھی جائے کہ اس کا خدا جبار اور قہار بھی ہے بیلنس رکھنے کا حکم ہے ٹھیک ہے اب اسی بیلنس کو دھیان رکھئے میرے جملے سن کے آپ چلے جائیے گا دیکھو جہنم میں جانا بہت مشکل ہے بہت آپ کے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علیہ و علیہ اللہ کہنے والے کے لئے تو نیکس ٹو ایمپوسیبل ہے جہنم میں جانا نیکس ٹو ایمپوسیبل ہے ہاں مگر اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو بھائیہ اس کا حساب تو بنتا ہے نا بنتا ہے ٹھیک ہے ہاں اگر کوئی زناکاری کر رہا ہے اس کا حساب بنتا ہے ہاں اگر کوئی اپنے بھائی کا مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے تو بھائیہ اس کا حساب تو بنتا ہے اس کا حساب تو بنتا ہے ابھی ایسا تھوڑی ہے کہ مطلب سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو جہنم میں جانا بہت مشکل ہے اب تک آپ نے سارے مولویوں سے یہ سنا ہوگا کہ جنت میں جانا بہت مشکل ہے سنا ہے نا میں پلٹ دے رہا ہوں پوری بات پلٹ دے رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی جنت میں تو تب جائیں گے نا جب جہنم کی لس سے نام نکل جائے بھائی جنت میں کب جائیں گے جب جہنم کی لس سے نام نکلے گا تب ادھر جائیں گے یہاں لس میں نام چڑھا ہوا ہے اور ہر مہینے ہر ہفتے آپ کچھ نہ کچھ ایسا جمع کروا دیتے ہیں کہ وہ اور کنفرم ہو جاتا تو پھر جنت کی بات کیسی بھائی جنت کی بات تو تب ہوگی جب یہاں لس سے نام نکلے گا تو آپ کے ہاں دو شخصیتیں ہیں ایک کا نام علی ہے ایک کا نام فاطمہ ہے علی اسے کہتے ہیں جو جنت دلائے فاطمہ اسے کہتے ہیں جو جہنم سے بچائے ٹھیک ہے تو اگر جہنم میں کسی کو جانا ہے اگر وہ صرف زبانی بھی کہتا ہے کہ وہ علی والا ہے زبانی دیکھئے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں بازار دو قسم کی ہوتی ہیں ایک بازار وہ ہوتی ہے جو بہت ہی کمپلیٹ مال لیتی ہے دم فریش مال لیتی ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کا پیور مال لیتی ہے ایک مال ایک بازار وہ ہوتی ہے جو نقص کا مال لیتی ہے ہے نے دیفیکٹیڈ مال آپ لوگ تو ویپاری ہیں ماشاءاللہ سے ہے؟ آپ سے زیادہ کون سمجھے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس وقت جو بیٹھا ہوا ہوں وہ جتنے ڈیفیکٹیو آرٹیکل موجود ہیں ان کو ان کی ویلو بتا رہا ہوں سنو غور سے سننا مانا 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 کہ تم کوپر نہیں ہو سمجھ رہے ہو میری بات کو مانا کہ تم کوپر نہیں ہو کوپر سمجھ رہے ہو نا کوپر کا مطلب میں قیمتی چیز سے مراد لے رہا ہوں مانا کہ کوپر نہیں ہو ڈیفیکٹیڈ ہو سکریپ ہو بھنگار ہو کچرا ہو ہو تو کوپری پلاسٹک سے کبھی تمہارا مقابلہ نہیں ہوگا خریدار تمہیں کوپر سمجھ کے ہی خریدے گا ہاں ذرا بھاؤ کم لگائے گا پتہ نہیں تمہیں ہاں بھاؤ کم لگائے گا ہاں و کم لگائے گا تمہاری مرضی کا نہیں لگائے گا اپنی مرضی کا لگائے گا تمہیں اگر ایسے ہی سستے میں بھگ جانا ہے تمہیں ایسے ہی سستے میں اگر بھگ جانا ہے بھگ جاؤ مگر تھوڑا سا وقت اور حالات کے آگ میں اپنے آپ کو پگھلا کے دیکھو دنیا کی بازار میں تمہاری قیمت کا نام ابوزر ہوگا میں نے تمہیں کیا کہا اللہ کی قسم تھوڑا سا اپنے آپ کو آخری جملہ جوانوں کے لئے بہت سارے جوان مجھے میسج کرتے ہیں کہ قبلہ پلیز آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں میسج دیتے ہیں ہم لوگوں کو بھی دے دیا کیجئے سنو ایک منٹ کے لئے ربتمہ صاحب کے پہلے دیکھو یہ بھی روڈ ہے جو بنارس پہ بنی ہوئی ہے اور وہ روڈ بھی ہے جس پہ جہاز اترتی دونوں روڈ ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اسے رنوے کہا جاتا ہے یہ آپ کا روڈ کہا جاتا ہے حالانکہ رنوے یہ بھی ہے مگر آپ اس کو رنوے کہنے لگیں گے تو لوگ کہیں گے بھئی کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائے ٹھیک ہے نا اچھا دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ ایک کلومیٹر سات کروڑ میں بنتا ہے اور وہ ایک کلومیٹر سات کروڑ میں بنتا ہے میں پریکٹیکل باتیں کہہ رہا ہوں یہ میں مجلسی مجمع سے معذرت کے ساتھ اپنے یونیورسٹی اور کالیج کے بچوں کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس روڈ پہ گاڑی چلتی ہے بیس ٹن کی چالیس ٹن کی پچاس ٹن کی اس سے زیادہ کی گاڑیاں نہیں چلتی میکسیمم سیتی سٹن کی ٹرک چلتی ہوگی روڈ پہ اس سے زیادہ کی نہیں چلتی ٹھیک ہے اس پہ ڈیڑھ ہزار ٹن کا جہاز اترتا ہے ٹھیک ہے دونوں میں فرق کیا ہے روڈ یہ بھی ہے روڈ وہ بھی ہے اسے بھی کانٹریکٹر نے بنایا اسے بھی کانٹریکٹر نے اس میں بھی رو مٹیریل لگا اس میں بھی اب اگر کوئی پڑھا لکھا یہاں موجود ہے جس نے ائرپورٹ پہ کام کیا تو وہ کہے گا کلبر و شہد بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں یہاں جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ہے گٹی پتھر وہاں جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں بلیک ڈائمنڈ کالا ہیرہ یہ کچھا ہیرہ ہوتا ہے جسے جمعا جاتا ہے اس کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ جہاز اترتی ہے اس کے صحت پہ اثر نہیں پڑتا دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ گرم چیز ہے وہ تھنڈی چیز ہے تو زندگی میں جتنے دماغ کو گرم رکھو گے اتنا کم وزن برداشت کر پاؤ گے نہ چلو ان سے تو اتنی امید نہیں کیونکہ میں ان کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں جوانوں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں ہے نا اگر سمجھ سکو تو مجھے جواب دینا کہ ہاں بات سمجھ میں آ رہے ہیں جتنا دماغ گرم رکھو گے اتنا کم وزن اٹھا پاؤ گے جتنا دماغ تھنڈا رکھو گے اتنا زیادہ وزن اٹھا پاؤ گے جتنا جذبات میں رہو گے اتنا کم وزن اٹھا پاؤ گے جتنے سبور بنوگے سابر بنوگے اتنا زیادہ وزن اٹھا پاؤگے اور یہ زیادہ وزن وہی لوگ اٹھا پاتے ہیں جو پتھر نہ ہوں ہی رہا ہوں جو پتھر نہ ہوں ہی رہا ہوں صبر بہت بڑی چیز ہے اور صبر کو اگر دیکھنا ہے تو کربلا آجا جو صبر تمہیں کربلا میں دکھے گا وہ زبر تمہیں تاریخ میں کہیں نہیں دکھے گا میرے عزیزان بہت کم لفظوں میں آخری تاریخیں میں نے رنوں میں بھی ایک چیز کا ذکر کیا کہ رسول کے دنیا سے جانے کے رسول کے دنیا سے جانے کے تین دن کے بعد دروازہ جلا دیا گیا تین دن کے بعد آپ مانیں گے تین دن کے بعد جس ٹری ڈیز تین دن تر لوگ پڑو اس کو کھانا پانی پہنچاتے ہیں کہ ان کے یہاں موت ہوئی ہے چولا کون جلائے گا چلو کھانا پانی پہنچا دے خود رسول جس کا دین ہے خود رسول کی بیٹی جو فاطمہ ہے تیسرے دن تیسرے دن پر دروازہ جلا دیا گیا اچھا اگر دروازہ ہی جلایا ہوتا تو میں اتنا ہی پڑھ کے چپ ہو جاتا نا مگر صرف دروازہ نہیں جلا بلکہ شہزادی کا پہلو شکستہ ہو گا اچھا اگر پہلو شکستہ ہوتا تو میں اتنا ہی پڑھتا رک جاتا نا مگر نہیں آگے یہ ہوا کہ محسن شہید ہو گا پھر آگے یہ ہوا کہ زہرہ زمین پہ گر گئی پھر آگے یہ ہوا کہ زہرہ نے لاکھ اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ پائیں تو پھکارا فضا سات برس کا سن ہے امام حسن کا یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے امام حسن دیکھ رہے ہیں کیسے دروازہ جلا کیسے ماں گری اللہ کی قسم میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یہ اہلِ بیعت کا گھر ہے جہاں آپ کو صرف سبر ہی سبر ملے گا ایک بہن ہے جس کا نام زینب ہے ایک بھائی ہے جس کا نام حسن ہے ایک بہن ہے جس کا نام زینب ہے اور ایک بھائی ہے جس کا نام حسین ہے میں بڑے آرام آرام سے سمجھاؤں گا تاکہ آپ محسوس کر سکے مسائب سننے کی چیز نہیں ہوتی مسائب محسوس کرنے کی چیز ہو دیکھو حسن اور حسین میں ایک فرق ہے حسن اپنی ہر بات زینب کو بتاتے حسین اپنا کوئی درد زینب کو نہیں بتا رہا ہے میں نزدیک جا کے سمجھاؤں آپ یہ دیکھو حسن کو زہر دیا گیا حسن کے جسم میں عجیب سی کیفیت تھی ایسا لگتا تک کلیجہ مو کو آ جائے گا تھوڑی دیر کی پہلی مشکلات کی کیفیت میں اپنی ساری باتیں جنب زینب سے بتاتے بہن کلیجہ جل رہا ہے بہن ایسا لگ رہا ہے جیسے جسم میں کچھ کٹا جا رہا ہے بہن ذرا مجھے پانی لا کے دیں بہن میری کیفیت برداشت سے باہر ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد زینب نے کیا دیکھا بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے ہے نا اب یہ جو زینب کربلا میں آئی ہے نا یہ جو زینب کربلا میں آئی ہے اس نے باپ کا باپ کے سر کے دو ٹکڑے دیکھے ہیں اس نے بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے باہر دیکھے ہیں اب وہ زینب حسین سے جدگفتگو کر رہی ہے حسین نے سب کی سنی کہ مجھے پیاس لگی ہے حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی میں بڑے آرام آرام سے تمہیں سمجھا رہا ہوں رہا ہے کسی سے نہیں کہا کسی ایک سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہاں تمہاری محبتوں کو دیکھ کے لگتا ہے یہ جملہ تمہیں سناوں اپنے بیٹے سجاد کے پاس آکے کہتے ہیں لال جب قید شام سے چھٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا کہنا جب تھنڈا پانی پیئے تو میرے پیاس کو یاد جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شودہ جو لائٹ کے قریب جو لائٹ کے قریب بیٹھے ہیں یہ اندر کی لائٹ بن کر دیں آپ یہ اندر کی لائٹ بن کر دیں جزاکم اللہ جب بھی رویا کرو حسین پر کرونا کے اس مصیبت کے حالات میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی جوب چلی گئی بہت سارے لوگ ہیں جو قرضوں میں ڈوب گئے بہت سارے لوگ ہیں جو پریشان ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں چلو اپنے حسین کو یاد کرو یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ بی بی ہمارا پرسہ قبول کیجئے گا جزاکم اللہ آپ کی صدای گریہ بلند ہو گئے مجھ سے مسائب کے دو چار جملے سن لو مجھے کسی نے کہا مولا علی اکبر کے مسائب ضرور پڑھئے گا میں بس اس حوالے سے چند روایتیں تمہیں سنانا چاہتا ہوں مدینہ میں سب سے زیادہ مشہور سخاوت عبداللہ کی تھی مگر عبداللہ سے زیادہ سخاوت علی اکبر کی مشہور تھی بیچ میدان میں علی اکبر سے حسین نے سوال کیا میرے لال کوئی خواہش ہے تو بتا بابا کوئی بھی خواہش ہوتی ہے پوپی پورا کر دیتی ہے لال میری خواہش ہے کچھ بول بابا کوئی خواہش نہیں میرے لال تیرا بابا چاہتا ہے تو خواہش بیان کر فرمانے لگے بابا انگور منگا دے مدینہ میں انگور کا موسم نہ تھا حسین نے ہاتھ اٹھایا جنت سے انگور منگا ہے اپنے علی اکبر کے سامنے رکھے اب میں تم سے جوانوں سوال کرتا ہوں یہی علی اکبر ہے یہی حسین ہے مگر مدینہ نہیں کربلا ہے علی اکبر کہتے ہیں بابا پیاس مارے ڈالتی ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے بولو علی اکبر نے ہاتھوں کو جھوڑا بولو علی اکبر نے بابا سے اجازت مانگی بولو علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے علی اکبر کے گھوڑے کو خیمے کے تنابوں کے قریب لائیا گیا چونکہ لیلہ نے زینب سے کہا تھا میں نے علی اکبر کو کبھی میدان میں جاتے نہیں دیکھا میرے علی اکبر کو میرے سامنے سوار کر کے بھیجو علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے علی اکبر کا گھوڑا تیز دوڑا حسین پیچھے پیچھے دوڑے ان میں سے جو صاحب اولاد تمہارے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں علی اکبر کا گھوڑا اور تیز دوڑا حسین اور تیز دوڑے ایک بی بی اپنی چادر سمالے پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے دوڑتی ہوئی آئی کہتی علی اکبر بیٹا ٹھہر میرا حسین آرہا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سیت شہدہ کے تمہاری صدائے گریہ بلند ہو گئی بولو علی اکبر میدان میں آئے بولو علی اکبر میدان میں آئے بولو چاروں طرف سے حملے ہوئے بولو علی اکبر گھوڑے پہ سمل نہ سکے اللہ ماذر حسین زہی جی کا جملہ کچھ یوں ہیں علی اکبر گھوڑے پر حسین ریت کے ٹیلے پر زینب خیمے کے در پہ لیلہ مسلح پہ اکبر گھوڑے سے گرے حسین ریت کے ٹیلے سے گرے زینب خیمے کے در پہ گری لیلہ مسلح پہ گری میرے اللہ میرے اکبر کی خیر جزاکم اللہ آئیہ میں آزا ختم ہو گئے یا امام زمانہ ہماری سفارش کریں اے بی بی ہمارے آسووں کو قبول کریں اے شہزادی زندگی دے تاکہ اگلے سال ماتم کر سکے اگلے سال تازیہ اٹھا سکے اگلے سال کھل کے مجلس کر سکے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے بولو علی اکبر گھوڑے سے گرے حمید ابن مسلم کہتا ہے پہلی بار میں نے دیکھا حسین سیدھے نہیں جا رہے کبھی دہنے جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے زبان پہ تھا علی 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 میں نے قریب جا کے پوچھا حسین کس علی کو پکار رہے ہیں بابا علی کو یا بیٹے علی کو کہا حمید مجھے میرا علی اکبر دکھائی نہیں دے تھا جزاکم اللہ حسین علی اکبر کے پاس پہنچے جب علی اکبر کے پاس پہنچے اکبر فرماتے ہیں بابا نزدیکہ حسین نزدیکہ ہے جو بزرگ ہیں ان سے معذرت کے ساتھ جنہیں قلب کی بیماری ہے ان سے ہاتھ چوڑ کے معذرت کے ساتھ بس اپنے بچوں کو اور جوانوں کو مسائب کے جملے سنانا چاہتا ہوں علی اکبر فرماتے ہیں بابا اور قریبہ حسین اور قریبہ ہے بابا ذرا اور قریبہ حسین اتنا جھکے کہ حسین کی ظلفیں اکبر کے کانوں سے آنکھیں کھول کے باب کا چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں بابا تیرا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے جیسے تُو مجھ تک آتے آتے کئی جگہ ٹھوکریں کھا کے گرا ہے کئی جگہ ٹھوکریں کھا کے گرا ہے اکبر نہ پوچھ میں کیسے آیا جزاکم اللہ جزاکم عرب میں سلام دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے پہلی بار ایسا ہوا علی اکبر نے ایک ہاتھ اٹھایا دوسرا ہاتھ نہیں اٹھایا بیس بائیس سال سے روایت کے جملے میں پڑھا کرتا ہوں علی اکبر سے علی اکبر نے علی اکبر سے حسین نے سوال کیا لال یہ سینے پہ کیا ہے بابا زخم ہے بیٹا کس نے لگایا بابا نہیں معلوم بیٹا کچھ کہہ رہا تھا بابا بس اتنا سنا وہ کہتا تھا کہ حسین بڑا صابر ہے دیکھتے ہیں اپنے جوان کے سینے پہ زخم کیسے برداش کرتا ہے حسین بیٹھ گئے حسین نے آستی نے سمیٹھی دیکھو میں نے دس سال پہلے شاید جو گی پور میں ایک بجلس میں کہا تھا دیکھو اگر میرے ہاتھوں کے بیچو بیچ چھری لگ جائے جب میں چھری کے قبضے کو پکڑوں گا تو پورا ہاتھ کاپے گا پورا ہاتھ ہی لے گا بلکل ایسا ہی تھا حسین نے برچھی کیا نہیں میں انگلیاں پیوست کی حسین کو لگا میرا علی اکبر کاپرا ہے اپنا ہاتھ ہٹا دیا دوبارہ حسین نے ہمت کی حسین نے اپنی انگلیوں کو برچھی میں پیوست کیا اور جیسے ہی حسین کو لگا میرا علی اکبر کاپرا ہے حسین نے انگلیاں ہٹا دی تیسری بار جیسے ہسین نے اپنی انگلیوں کو اپنی انگلیوں کو مضبوطی سے مضبوطی سے تھاما کیفیت یہ کہ حسین کو لگا میرا علی اکبر کاپرا مگر دھیرے سے خون سے بھرے ہوئے ہاتھوں کو اکبر نے اٹھایا بابا کے سر پہ رکھے کہا بابا میں نہیں کاپرا کربلا ہل رہی ہے بابا برچھی گھچ لے حسین نے عجب نہیں کہا یا علی المدہ برچھی گھچی خیمے کا پردہ اٹھا بھئیہ کے لئے کام نہ کرنا زینب آ رہی ہے بھئیہ کے لئے کام نہ کرنا اللہ علی القوم الظالم ہے بھئیہ کے لئے کام نہ کرنا بھئیہ کے لئے کام نہ کرنا اللہم مرضو قرآن ایمانا صادقا ولسانا ذاکر وعیلما نافعا وعلدا صالحا وعمل متقبلا وطوبتا سوحا صل اللہ علی محمد وعالی ربنا تقبل مننا انکا انتا سمول علی بحق محمد وعالی تیبین وطاہرین بفضلک ورحمت کی یا رحم الرحمین الہی جو کوئی بھی مجلس سید و شہدہ کو برپا کر رہا ہے جو کوئی بھی دام درم سخن خدم تعاون کر رہا ہے جو کوئی بھی اس کی تعداد میں شریک ہو رہا ہے اہل بیت کے مشن کو پہچانے اور دور دور تک پھیلانے میں کمک اور مدد کر رہا ہے الہی ان سب کو آفاتِ ارضی اور بلائیاتِ سماوی سے محفوظ فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمول علی محمد وعالی